اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو میرے چینل آئی ہوپ یو آل اوف ڈوئنگ ویل تو تھم میل سے آپ کو پتہ چلی چکا ہے کہ آج ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی تو بالکل آپ نے صحیح دیکھا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی گندے اور میلے ہینڈ پہ ویڈیو جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میرے ہینڈ پہ کافی زیادہ میل جم چکی ہے اور لائنز کے اندر کافی زیادہ گند چم چکا ہے اور نیلز بھی کافی زیادہ گندے ہیں اور سائیڈ پہ جو ڈیڈ سکین ہے وہ بھی کافی زیادہ بھڑ چکی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس ہینڈ کو کلین کرنے کا انہیں ہینڈ کو کلین کرنے کا نیلز کو اور ڈیڈ سکین کو رموو کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے ہینڈ کو کلین کرتی ہوں اگر بہت زیادہ اس طرح سے گندے ہینڈ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہینڈ میرے گندے ہو رہے ہیں بیسکلی میں نے اپنے ویڈیو چینل پہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے اپنے چولے کو ساف کیا تھا گیس ٹرک کو ساف کیا تھا تو یہ سب اسی کا نامہ ہے اس چولے کو ساف کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ میرے ہینڈ گندے ہو جکے تھے جبکہ میں نے گلاوز بھی پہنے تھے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے گرم پانی آپ اتنا گرم پانی لیجئے جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس میں ہم نے کوئی بھی شیمپو ڈال دینا ہے آپ کو جو پسند ہے وہ شیمپو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ہم نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے نمک اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جی اس میں اب سرکہ ایڈ کرنا ہے اور جب سرکہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد جی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کلیمن جو کہ بہت ہی بینیفیشل ہے ہماری سکن کو برائٹن اپ کرنے کے لیے اور سکن سے ڈیڈ سکن ریموف کرنے کے لیے اور اس کے بعد جی جب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے تو اس کے جو چھلکے ریجنگ ہیں وہ بھی ہم اسی پانی میں ڈپ کر دیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی بہت ہی بینیفیشل ہے اگر آپ کی سکن پر ڈیڈ سکن ہے اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ میل جم چکی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا رہتا ہے ڈیڈ سکن ریموف کرنے کے لیے میل کچیل کو دوڑ کرنے کے لیے اب جی ہم اس میں زیتون کا تیل ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد جی اپنے ہینڈ کو اس میں ڈپ کریں گے پانی ابھی کافی گرم تھا میں نے ٹچ کیا میں نے کچھ زیادہ ہی کھولتا ہوا پانی لے لیا تھا اس میں جو لیمن پڑا تھا اس کو میں نے لے کہ اپنے فنگر نیلز اور ہینڈ پہ اچھے سے میں نے رب کیا تاکہ جو بھی میل ہے یہ ڈیڈ سکن ہے وہ ریموف ہو جائے تو اس کے بعد جی تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ٹھنڈا اور ایڈ کیا ہے تاکہ یہ نارمل ہو جائے اس کے بعد جی میں اپنے ہینڈ اس میں ڈپ کر سکوں تو میکسیمم آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اپنے ہینڈ کو اگر آپ کے ہینڈ بہت ہی زیادہ دندے ہیں تو آپ نے ڈپ کیے رکھنا ہے میں نے یہاں پہ ویڈیو رکوڈ کرنے کے چکروں میں بہت ہی کم ٹائم میں نے میری سپانی میں اپنے ہینڈ کو ڈپ کیا لیکن خیر پھر بھی بہت اچھا ریزلٹ مل گیا اس کے بعد جی کوئی بھی آپ نے ایسا گلفز لے لینا ہے اس کو اپنے ہینڈ پہ آپ نے پہن کے اس طریقے سے اپنے دوسرے ہینڈ کو آپ نے اچھے سے رب کرنا ہے اور اگر اس سے آپ اس طریقے سے رب کریں گے تو آپ کی بہت ساری میل اسی گلفز کی وجہ سے اتر جائے گی تو یہ بہت ہی بیسٹ وی ہے اپنے ہینڈ کو کلین کرنے کا اس سے یہ ہے کہ جتنی بھی میل کچیل ہوگی وہ اسی گلفز کی ہلپ سے ساف ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے اپنے تمام نیلز کو کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جی جتنی بھی ڈیڈ سکین تھی اس کو میں اپنے نیلز کے اندر سے پہلے ساف کر رہی ہوں اس کے بعد جی جو ہمارے سائیڈز پہ سکین ہوتی ہے ڈیڈ اس کو میں کیو ٹپ کے ہیلپ سے میں کٹ کروں گی تو کیو ٹپ کٹر ہوتا ہے وہ آگے میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں کہ کیسا دکھنے میں کیسا ہوتا ہے پہلے میں اپنے نیلز کو اچھے سے فائل کر لوں گی تو انشاءاللہ میں آگلے چند دنوں میں ایک ایسی جو لے کے آنگی جو کہ نیلز گروت پہ ہوگی کہ ہم اپنے نیلز کو کس طرح سے بہت ہی فاسٹ گرو کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے لیا یہاں پہ پیسی شگر لیا ہے اس کے اندر میں نے ٹپیسٹ ایڈ کیا اور اس میں ایڈ کیا ہے لیمن بس یہ اور اس کے بعد جی اس میں ہنی ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اب یہ جو چیز تھی اگر آپ شگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو شگر کر لیجئے نہیں تو آپ نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس لیے شگر ایڈ کر رہی ہوں کہ میرے ہینڈ پہ کیا کہتے ہیں زخم بھی ہو رہے تھے تو اس لیے میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا اس سے میرے کافی زیادہ جلن ہونی تھی تو اچھے سے اس کی ہیلپ سے ہم نے اس کو رب کرنا ہے اپنے ہینڈ کو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ڈیڈ سکین اور جو میل رہ جائے گی وہ اس کی ہیلپ سے نکل جائے گی تو بہت ہی ایک اچھا سا ہمیں ریزلٹ مل جائے گا اس کے بعد جی ایسا کیوٹیکل کٹر لینا ہے اس کی ہیلپ سے تمام ڈیڈ سکین ہم نے رموو کر لینی ہے اور اچھے سے اپنے نیلز کو کلین کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے جتنی بھی ڈیڈ سکین نیلز کے اراؤنڈ یا پھر اوپر کیوٹیکل جتنے بھی یعنی کہ سکین بڑی ہوئی ہے ان سب کو اس طرقے سے میں بہت ہی دھیان سے کٹ لوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس کو کٹنے کے بعد اپنے ہینڈ پہ کوئی بھی موسٹرائزر لوشن اپلائے کرنا ہے تو اس میتھرڈ سے جو کہ میں نے آپ کو پیچھے ٹپس بتائی ہیں اس سے یہ ہوگا ایک تو ہماری سکین جو ہے وہ بہت سمود ہو جائے گی اور تمام جو ڈیڈ سکین ہے مل کچیلہ وہ ساری نکل جائے گی اور جتنی بھی ڈیڈ سکین تھی وہ بھی میں نے اپنے نیلز کے اراؤنڈ سے اتار لی ہے اس کے بعد یہ میں نے نیویا کا لوشن لیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا 24 آور یہ موسٹرائزر اور لونگ لاسٹنگ ہے اور ایکسٹرا ڈرائی سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے آپ کی سکین کو تو اسپیشلی یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میں پرسنلی یہی یوز کرتی ہوں اپنی سکین کے لیے کیونکہ میرے ہینڈ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں میری سکین بہت زیادہ اویلی ہو جاتی ہے میرے ہینڈ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں خیر اچھے سے اپنے ہینڈ پر اسے اپلائے کریں گے تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک کی تھی آگے میں آپ کو فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں کہ میرے ہینڈ بلکل کلوز کر کے کہ واقعے میں کلین ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جیسے مساج کر رہی ہوں آپ وہ بھی سٹیپ فولو کرتے رہیے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکین بلکل کلین ہو چکی ہے جتنی بھی لائنز پہ ہمارے ڈسٹ تھی یا گن تھا وہ سب رموو ہو چکے ہیں نیلز جو ہیں وہ بھی نیٹ ہو چکے ہیں ڈیٹ سکین بھی میں نے ساری سکین جو ہے وہ رموو کر لی ہے کیوٹیکل کٹر کی ہیلپ سے اور بہت ہی سمود ہو چکے ہیں ہمارے ہینڈ جسٹ ہم نے لوشن ہی اپلائے کیا لاسٹ میں کوئی اور چیز اپلائے نہیں کی تو یہاں پہ آپ کلوز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لائن تھی وہ بلکل نیٹ اور کلین ہو گئی ہے یہ بہت ہی اچھی ٹریک ہے اگر آپ گلفز پہ سابون لگا کے بھی اپنے ہینڈ کو ساف کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر آپ ڈیلی بیسز پہ اپنے ہینڈ کو رب کر کے کلین کرتے رہتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب اور انسٹاگرام پہ ضرور فولو کر لیجئے اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر ٹینس ہو ووچنگ